آلو میاں آج بہت خوش تھا یہی وجہ تھی کہ وہ خوشی سے اور بھی پھول گیا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ جیسے مٹی میں اگنے والے آلو کو تُو نے اتنی حزت بخشی وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا بات کچھ یوں ہوئی کہ گوبی اور توری نے اکھٹے ہو کر آلو کا مزاک اڑایا دونوں نے مل کر آلو کو بتایا کہ وہ ایک بدہ کندہ اور مٹی میں اگنے والا پودا ہے گوبی نے سینہ پھلا کر کہا مجھے دیکھو کتنی خوبصورت اور گوری چٹی ہوں میں جب تیار ہوتی ہوں تو دور سے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں گوبی کی یہ باتیں سن کر توریوں کو بھی جوش آ گیا ایک توری کہنے لگی ذرا مجھے دیکھو آلو میاں میں ایک بیل پر رکتی ہوں بیل کسی شاخ تنے یا دوری پر چڑی ہوتی ہے میں جواں ہو کر ہری بری ہو جاتی ہوں اور دور اور نزدیک ہر طرف سے انگور کے گچھوں کی طرح سے لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہوں ایک تم ہو تو میں زمین سے کھوٹ کر نکالنا پڑتا ہے اسی لئے تم اتنے گندے دکھائی دیتے ہو توری کی کھری کھری باتیں سن کر آلو میاں کا دل ٹوٹ گیا اس کی آنکھوں میں آسو آگے وہ کیا کہتا کیونکہ باتیں سچی تھی آلو سے نیچے کی طرف جڑیں اور اوپر کی طرف سرسبز پتے ہوتے ہیں آلو ابھی غمگین تھا کہ بینگن آ پہنچا بینگن نے اسے حوصلہ دیا اور کہا یار آلو ہم کتنے پرانے دوست ہیں لوگ ہمیں ملا کر آلو بینگن پکاتے ہیں گوبی اور دوسری سبزیاں میرا بھی مزاق پڑاتی ہیں یہ مجھا کالا کلوٹا کہتی ہیں لیکن میں برا نہیں مناتا کیونکہ اللہ پاک کی مرضی ہے وہ جسے چاہے جیسا چاہے بنا دے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں منائی بینگن کی اچھی باتیں سن کر آلو بہت خوش ہوا یوں آلو میاں کا غم کچھ ہلکا ہو گیا ٹماتر کی آلو سے بڑی گہری دوستی ہے ٹماتر کو جب معلوم ہوا کہ گوبی اور توری نے مل کر آلو میاں کو برا بلا کہا ہے تو اسے بڑا افسوس ہوا وہ بھاگم بھاگ آلو کے پاس پہنچا بینگن کے حوصلے دینے سے آلو خوش تھا لیکن ٹماتر نے آ کر اسے بتایا کہ آلو دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھائے جانے والی سبجی ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہو کر ٹماتر کے گلے لگ گیا واہ میرے دوست تم نے میرے دل سے یہ بات نکال دی کہ میں شکل و صورت میں اچھا نہیں آلو کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو روا ہو گئے تھے میرے بیارے دوست مکعی گندم اور چاول کے بعد دنیا بھر کے افراد کی سب سے بڑی گزہ تم ہو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوسری سبزیاں موسمی ہوتی ہیں جبکہ تم صدا بہار ہو تم سارا سال قائم و دائم رہتے ہو جب تمہارا موہات بھویا جاتا ہے تو سرخ و سفید آلو کتنا پیارا لگتا ہے تمہارٹر واقعی اچھا دوست ثابت ہوا اس نے اپنے اداس دوست کو دل سے خوش کر دیا تھا اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے تمہارٹر کی باتیں بڑی معلوم آتی تھی علو بڑے دھیان سے یہ ساری گفتگل سن رہا تھا تمہارٹر اور علو کی باتیں ہو رہی تھی کہ سبزی کے کھیت میں کسان آ گیا اس نے ان دونوں کی باتیں سننی تھی کسان کو آتا دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے لیکن کسان بولا علو میاں میں نے کچھ باتیں سننی ہیں واقعی اللہ تعالی تم پر بڑا مہربان ہے تمہارا پودا چوبیس انچ تک اونچا ہوتا ہے تم زمین کے اندر تنا رکھتے ہو اسی میں اپنی خوراک زخیرہ کرتے ہو اسی لئے گول مٹول اور موٹے تازہ دکھائی دیتے ہو کسان نے بھی علو کو سمجھایا ٹماتر نے کسان کی باتیں سن کر کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علو کی پوری دنیا میں پانچ ہزار اقسام ہیں علو کو سات ہزار سال سے لوگ اگا رہے ہیں کسان نے ٹماتر کی باتیں سن کر کہا واہ بھئی ٹماتر میاں تم تو بڑے اچھے ہو تمہارے پاس تو بڑی معلومات ہیں علو نے فخر سے اپنے دوست ٹماتر کی طرف دیکھا اور خوشی اور مسرد سے اور سرخ ہو گیا علو ٹماتر اور کسان کی باتیں سن کر سب سبزیاں وہاں پہنچ گئیں گاجر کو ملوم ہوا کہ گوبی اور توری نے علومیا کی توہین کی ہے تو اس نے اس کا بڑا برا منایا گاجر کہنے لگی بڑا افسوس ہوا کہ گوبی اور توری نے تمہیں اچھا نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ نے علو کو غزائیت سے پھرپور پیدا کیا ہے علو کھانے سے جسم موٹا تازہ ہو جاتا ہے کیونکہ علو میں سٹارچ اور وٹامنز ہوتے ہیں علو کھانے سے کیلشیم اور پٹاشیم حاصل ہوتا ہے جس سے ہڈیاں اور ازلات مضبوط ہوتے ہیں گاجر نے علو کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا یہ ساری باتیں سن کر گوبی کو بھی احساس ہوا کہ واقعی اس نے علومیا کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے لہذا گوبی نے علومیا سے معافی مانگی کیونکہ غلطی کا احساس ہونے پر معافی مانگنا بڑی اچھی عادت ہے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے معافی کے بعد آلو گوبی میں ایسی پکی دوستی ہوئی کہ اب آلو اور گوبی کو ملا کر پکایا جاتا ہے جبکہ توری نے آلو سے دوستی نہیں کی اسی لیے آج بھی توریاں الگ سے پکائی جاتی ہیں آلو کے ساتھ نہیں عزیز بچو سچ ہے کہ کبھی کسی کو حکیر نہیں سمجھنا چاہیے سب کو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر شئے اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے آلو میہ آج اسی لیے خوش ہیں کہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اگائے اور کھائے جاتے ہیں